بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ہجرِ اسود روح زمین پر شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو ہجرِ اسود کی قدر اور اس کی فضیرت کو نہیں جانتا ہوگا اور ہر صاحبِ ایمان کے دل میں یہ عارض ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ ضرور ہجرِ اسود کو چومیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہجرِ اسود کیا ہے اور اس کی فضائل اور اصاف کیا ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ہجرِ اسود کو کیوں بوسا دیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک پتھر نہ ہی پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر پہلے سفید رنگ کا تھا پھر یہ کالے رنگ کا کیسے ہو گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجرِ اسود کے ساتھ تاریخ میں کیا کیا واقعات پیش آئیں ہجرِ اسود کے متعلی کے سب معلومات ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے لیکن آپ سے بزاری شیئر کی ویڈیو کو پوری رکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی اسلامیک ویڈیو ملتی رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹ پر اپنے خوبصورت رائکہ اظہار بھی کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اسلام سے آگاہی حاصل کر سکے ناظرین ہجرِ اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے ہجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رم کے لیے بولا جاتا ہے ہجرِ اسود وہ کالا پتھر ہے جو کانے کعبہ کے جنوبی مشرق کی دیوار میں نصب ہے اس پتھر کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے جو بھی مسلمان حج یا عمرہ کرنے چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ تواف کرتے وقت ہر بار ہجرِ اسود کو بوسا دیں اگر حجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلہ شبہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے یاکوت میں سے ایک یاکوت ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو قتم کر دیا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روشنی کو قتم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ روشن ہو جاتا حضرت سعید عبداللہ علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے اور تعمیرِ بیترلہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا طوفانِ نوح علیہ السلام کے سلاب کے دور میں حضرت آدم علیہ السلام کا تیار کردہ کعبہ اسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت اس پتھر کو ابو قبیس نام پہاڑ میں محفوظ کر لیا گیا پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لائے کر دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک خاتوں سے اس پتھر کو کعبہ تلیہ کی دیوار میں نصب کیا سن 606 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی دو سلاب نے کعبہ کی دیوار کو سکھ نقصان پہنچایا تو اہلِ قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی مگر جب ہجرِ اسود رکھنے کا وقت آیا تو قبائل میں جگڑا ہو گیا ہر قبیلے کی یہی خواہش دی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگڑے کا یہ فیصلہ کیا کہ ہجرِ اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام سردران قبائل سے کہا کہ سب مل کر چادر کو اٹھائیں پھر سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک خاتوں سے ہجرِ اسود کو دوارِ کعبہ میں نصف فرمایا سب سے پہلے عبداللہ بن زبین نے ہجرِ اسود پر چاندی کا کور بنوایا اس کے بعد سلطان عبدالحبیب نے ہجرِ اسود پر سونے کا کور بنوایا پھر دوبارہ ایک سو اکیاسی میں سلطان عبدالعزیز نے دوبارہ چاندی میں تبدیل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرِ اسود جنت سے آیا تھا تو دوسر سے بھی زیادہ سفید تھا اور بنو آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے تاریخ کو چھے واقعات ملتے ہیں کہ ہجرِ اسود کو چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی ہو سکتا ہے ان حاصلات کی تعداد زیادہ بھی ہو ہجرِ اسود کو چوری کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ ایک بار ابو طاہر قرامتی نے ہجرِ اسود کو کعبے سے نکالا اور اپنے ساتھ بہرین لے گیا پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتصم اللہ نے ابو طاہر قرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور تیس ہزار دینار دیئے تب جا کر ہجرِ اسود کانے کعبہ کو واپس ملا بائیس سال تک کانے کعبہ ہجرِ اسود سے کھالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ ہجرِ اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن عقین کو ہجرِ اسود کی وصولی کے لیے ایک وفت کے ساتھ بہرین بھیجوایا جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچ گئے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب منقیت کی جس میں ہجرِ اسود ان کے حوالے کیا گیا پھر ہجرِ اسود کو ایک خوبصورت اور خوشبتدار گلاف سے نکالا گیا کہ یہ ہجرِ اسود ہے اسے لے جائیں محدث عبداللہ نے فرمایا نہیں ہجرِ اسود میں دو نشانیاں ہیں اگر یہ پتھر اس میار پر اترا تو یہ ہجرِ اسود ہوگا پھر ہم اسے لے جائیں گے پہلے نشانی یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا اب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور جب آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا فرمایا ہم اصل ہجرِ اسود کو ہی لے کے جائیں گے پھر اصل ہجرِ اسود لائے گیا اور جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا ہو کر نکلا اور جب پانی میں ڈالا گیا تو پھول کی طرح تیر ترہ پھر محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا ہجرِ اسود ہے یہی کانے کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت کا پتھر جب ہجرِ اسود کو بہرین سے کعبہ میں لائے گیا تو اس کو ایک کمزور اونٹنی پر لائے گیا جس نے تیز رفتار کے ساتھ ہجرِ اسود کو کانے کعبہ میں پہنچایا اس کمزور اونٹنی میں زبردس قوت آگئی کیونکہ ہجرِ اسود اپنے مرکز پہ تلیہ شریف کی طرف جا رہا تھا جبکہ جب کعبہ تلیہ سے چوری کر کے ہجرِ اسود بہرین لجائے جا رہا تھا تو جس بھی اونٹنی پر ہجرِ اسود کو رکھا جاتا وہ اونٹ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین ہوشنے تک چالیس اونٹ اس کے نیچے مر گئے تھے بائیس سال کے عرصے کے بعد ہجرِ اسود کو واپس کانہ کعبہ میں نصب پر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزِ قیامت جب آئے گی تو اس کی ایک زبان ہوگی جس نے بھی اسے حق یا باطل کے ساتھ چوما یہ اس کی گواہی دے گا یہ پانی میں ڈھپتا نہیں اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے زواب کی تدا ہجرِ اسود سے ہی کی جاتی ہے اور یہ آنسو بہانے کی جگہ اور دعا قبول ہونے کی جگہ ہے اور اس کا بوسہ لینا مسلون ہے زمین میں یہ اللہ رب العزت کا دائیں ہاتھ ہے جس نے بھی اس کو چھوا روزِ قیامت اس کی گواہی دے گا اور اسے چھونے سے دعا معاف ہوتے ہیں یہ انبیاء صالحین حجاج عمرہ اور زیارت کرنے والوں کے لوگوں پہ ملنے کی جگہ ہے بھیجا ہی جنت سے تجھ کو خدا نے جو ماہ تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے ہجرِ اسود تیرہ مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر جس طرح ہجرِ اسود انسانوں کی گناہ سے کالا ہو گیا تو جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کا کیا حال ہوگا ہم انسانوں کو چاہیے کہ گناہ سے بچتے رہیں اور روزانہ استقفار پڑھتے رہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہجرِ اسود کو چمنا نصیب کرے آمین آج کے لئے اتنا ہی کل میں لیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ لئے